اسلام علیکم دوستو محمد عظم پاکستانی فارمز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج لیف کر وائرس پتہ مروڈ وائرس کے بارے میں بات کریں گے جو اس کا بہت زیادہ خطرہ پنجاب میں فصلوں کو اس وقت موجود ہے اور سن کی فصلیں اس کے اثرات سے بہت متاثر ہوئی ہیں سب سے پہلے اس کی شناختی بات کرتے ہیں شناخت کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے اس کے پتے کی شکل کو دیکھیں گے پتے کی جو پچھلی سطح ہے اس پر موٹی موٹی رگیں نظر آئیں گے اور بے ترتیب سی رگیں نظر آئیں گے اس کی پہچان سب سے یہ ہے کہ پتہ بلکل چمڑے کے شکل دکھائے گا اور موٹا ہوگا جو پتے پودے پر متاثرہ ہوں گے وہ پیلے رنگ کے ہوں گے اور پودے جو ہیں وہ بلکل جھاڑی نمان دکھائی دیں گے یہاں آگے چل کے ہم آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ان پودوں کی کیفیت کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پتے کی بیک سائیڈ پر ابری ہوئی رگیں ہیں اور بے ترتیب سی رگیں ہیں درمیانی رگ بھی متاثر ہے اور پودے کی شناخت بہت آسان ہے بلکل جھاڑی نمان لگ رہے ہیں اس پہ ہم نے وزٹ کیا تھا اس فیلڈ میں ہمیں جو نظر آیا تھا سفید مکھی کا بہت شدید حملہ نظر آیا تھا سفید مکھی کی وجہ سے پتہ مروڑ وائرس ایک پودے سے دوسرے پودے پر منتقل ہوا تھا یہ ایک جنیاتی بیماری ہے جنیٹک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ بیچ سے لے کے پہلے ایک پودے پر نظر آئے گی اس کے بعد بہت سار پورے کھیت میں پھیل جائے گی آپ دیکھیں کسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پودا بہت فس کلاس ہے بہت شاندار ہے لیکن وہ اصل میں بیمار پودا ہوتا ہے اب اس کے نقصانات کی بات کریں گے تو پھول جو اس پودے پر لگیں گے وہ بلکل بیکار ہوں گے ان میں وزن بہت کم ہوگا بظاہر لگے گا کہ بہت زیادہ پھول ہیں لیکن پھول زیادہ نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے پھول جھڑتے بھی بہت زیادہ ہیں پھول جھڑنے کی وجہ سے ایوریج کم آتی ہے عوصت کم آتی ہے نسبتا جو ایک صحت مند پودوں والا کھیت ہے اس کے مقابلے میں اس کی عوصت کم آتی ہے اس کی شناخت کے بعد اب ہم اس کے علاج کی طرف آنے سے پہلے اس کے مختلف مراحل کے بارے میں بات کرتے ہیں شروع میں یہ پورے کھیت میں ایک پودے پر نظر آئے گا جیسے ہی اس پر سفید مکھی کا حملہ ہوگا وہ پورے کھیت میں پھیلنا شروع ہو جائے گا اور اس سے بہت سارے پودے متاثر ہوں گے یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سفید مکھی کا حملہ ان پودوں پر بھی موجود تھا جس کی وجہ سے پورے کھیت کے اندر اس نے اپنے اثرات دکھائے یہ پتے آپ دیکھیں پیلے بھی ہو رہے ہیں زرد بھی ہو رہے ہیں چوٹیاں ان کی سوک رہی ہیں آپ یہاں تک دیکھیں کہ بلکل غیر فطری سی اس کے اوپر پتے کی پچھلی سطح پر پتہ بھی نظر آ رہا ہے یہ بھی پتہ مرود وائرس ہی ہے ہم اس کو کوئی قدرت کا کرشمہ نہیں کہیں گے پتہ مرود وائرس کا ہے اب بات کریں گے ہم علاج کی اس کا علاج بہت سادہ سا ہے سفید مکھی ہمیں نظر آئے ہم اس پر سپریے کریں تو پھیلے گا نہیں مکمل علاج اس کا کوئی نہیں ہے جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے کوئی نہیں ہو یہ دیکھیں آپ ساتھ والے کھیت میں دیکھیں یہاں پر سفید مکھی نظر آئی تھی انہوں نے اس کا تدارک کیا تھا سفید مکھی کا سپریے کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پودوں پر تو نظر آئے گا لیکن زیادہ تر بلکل صاف نظر آئیں گے اس کی ترتیب بہت آسان ہے سفید مکھی نہ پھیلنے دیں آپ کے کھیت میں آپ کی زمین میں آپ کی فصل میں آپ کو پتہ مرود وائرس نہیں نظر آئے گا کچھ پودوں میں نظر آئے گا لیکن سب پر نہیں پھیلے گا اب اس کے تدارک کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے گہرہ حل چلانا چاہیے پھر اس کے بعد کارٹن کی ایسی ورائیٹیز کا انتخاب کرنا چاہیے جن میں یہ وائرس موجود نہ ہو انیس سو بیانوے سے یہ وائرس جو ہے پاکستان میں پھیلا تھا نائجیریا اس کا اوریجن ہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی کپاس اس کی منیجمنٹ یہ ہے کہ اس کے کھیت کے اندر گھاس پوس نہیں ہونا چاہیے کارٹن کی اور سفید مکھی کا حملہ نہیں ہونا چاہیے اور اچھے زہر پاشی کرنی چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا